بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور مرحبا بک میرے چینل لٹسو نیچر میرا آج کا ٹاپک ہے بیوٹی ٹیپ آج میں آپ کے لئے ایک خوبصورتی کا خزانہ لے کر آئی ہوں اس کو استعمال کر کے یقیناً آپ کے چہرے کو ایسی خوبصورتی ملے گی کہ جس سے آپ کے چہرے کا رنگ بھی گورا ہو جائے گا آپ کی سکن جو ہے وہ نرموم لائم اور گلوئنگ سکن جو ہے وہ ہو جائے گی آپ کا چہرہ جو ہے وہ دست گلو کرنے لگے گا آپ اس کو ہاتھوں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو پیروں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ ریزلٹ بھی پاس سکیں سب سے پہلے تو میں آپ کو الویرہ جل نکالنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتانے والی ہوں تو آپ نے اس کے لئے ایک صحت مند سا الویرہ کا لیف لے لینا ہے چوڑا ہو موٹا ہو تو وہ والا لیف لے آئیں اور اس کو کسی بھی برطن میں کسی جگ میں کسی گلاس میں اس طرح سے سیدھا آپ نے کھڑا کر دینا ہے اس کو اور اس کو اس طرح سے 30 سے 40 منٹ تک اسی طرح سے پڑے رہنے دینا ہے تو جب 30-40 منٹ گزر جائیں تو پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے الویرہ لیف کو سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے واش ضرور کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے سیدھا کھڑا رکھنا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ییلو ییلو سا پائزن ہوتا ہے وہ نکل جائے اچھے طریقے سے نکل جائے کیونکہ وہ آپ کے لئے سخت نقصان دے ہوتا ہے اب آپ نے اس کا جو نیچے والا پارٹ ہے تھوڑا سا اس کو کٹ کے تو پھینک دینا ہے اس کے بعد آپ نے اتنا پیس لے لینا ہے جتنے کہ آپ کو ضرورت ہے اتنا لیف کٹنے اور اس کی دونوں سائیڈوں پہ یہ جو کانٹے دار حصہ ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ لینا ہے اور اس کو بھی ہم پھینک دیں گے اور پھر اب آپ نے اس کا یہ جو اوپر والا حصہ ہے نا اس سے ادھر اس کو نہیں اتارنا بلکہ بیک سائیڈ سے اس کا جو چھیل کا ہے اس کو یہاں سے آپ نے اس طریقے سے چھیل لینا ہے یہ موٹی والی سائیڈ جو ہے نا یہاں سے جب آپ چھیلیں گے تو جیل جو ہے وہ آسانی سے ساری نکل جائے گی تو اب یہ میں نے سارا جو ہے یہ چھیل لیا ہے اب ہم اس کو ایک گریٹر کی مدد سے یہ جو بھریک والا حصہ ہے نا یہاں سے ہم اس کو گریٹ کریں گے جیسے جیسے ہم گریٹ کرتے جائیں گے ہماری جیل جو ہے وہ بہت ہی ایزیلی بنتی چلی جائے گی یہ دیکھئے بس اس طریقے سے آپ گریٹ کرتے چلے جائیے اور ہماری جیل جو ہے یہ بنتی چلی جائے گی سلولی سلولی نرمی نرمی سے آپ اس کو اس طرح سے گریٹر کے اوپر رب کرتے جائیں اور جل بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کی بن جائے گی گرائنڈ کرنے سے وہ بہت پتلی ہو جاتی ہے ہمیں پتلی نہیں چاہیے اب یہ ہماری جل جو ہے یہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں کچھ اور انگریڈینٹس کو ایڈ کریں گے تو پھر ہم اس کو یوز کریں گے چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں تو اب سب سے پہلے تو یہ کریں گے کہ ایک علیدہ سے ہم ایک چھوٹی سی پیالی لے لیتے ہیں تو اس میں ہم نے اس میں سے دو چمچ کے قریب جل لینی ہے ہمیں ایک چمچ نکالیں گے تو یہ خود ہی دو چمچ کے قریب نکل آئے گی یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں ایک چمچ لے رہے ہیں تو یہ پیچھے اس کے اور بھی آ رہی ہے تو یہ دو چمچ ہماری جل جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے پیالی میں اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون کے قریب آپ نے جو ہے وہ بیسن ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ روز وارٹر کو ایڈ کرنا ہے روز وارٹر کو ایڈ کرنے کے بعد آپ ایک ٹی سپون کے قریب ہی آلیو آئل یا پھر کوکوناٹ آئل کو ایڈ کریں گے جو بھی آپ کو آویلیبل ہوں تو اس کے بعد آپ نے اس میں ایک ٹی سپون کے قریب ہی اس میں گلیسرین کو ایڈ کرنا ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس آ چکی ہیں اگر آپ کے پاس لیمن موجود ہو تو ہاف لیمن کا جوس جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں میرے پاس اس وقت لیمن جوس نہیں ہے لیمن آویلیبل نہیں ہے اس وقت مجھے تو میں خالی یہی چیزیں لے رہی ہوں تو اگر نہ ہو تو بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے لیمن اگر موجود نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر لیمن موجود ہو تو اس کا فائدہ ہمیں پھر زیادہ ہوگا بہرحال اب ہم اس کو خوب اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہ چمچ کے ساتھ زیادہ ٹائم لے گا ہم اس کو چمچ کی بجائے اگر ہم ہاتھ سے مکس کر لیتے ہیں تو پھر یہ زیادہ اچھے سے مکس ہوتا ہے ہاتھ کے ساتھ اس کو خوب اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے کہ یہ گاڑی سی کریم سی بن جائے گی جب یہ کریم کی شکل میں آ جائے تو پھر آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ اپنے چہرے پہ خوب اچھے سے اپلائے کرنا ہے اس کو مساج کرنا ہے تقریباً آپ نے سات سے دس منٹ تک اس کا مساج کرنا ہے بلکل نرم ہاتھوں سے مساج کریں بلکل سوفٹ ہاتھوں سے اس کا مساج کریں آپ مساج کرتے جائیں اور اس کو آپ جب آپ دس منٹ گزر جائیں یا سات منٹ گزر جائیں تو پھر آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے اس کو پانچ سات منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو کسی اسفنج کی مدد سے گیلا کر کے اسفنج کو تو اس کی مدد سے یا کسی بھی ململ کے کپڑے کو گیلا کر کے اس کی مدد سے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ کو جہاں بھی آپ نے اس کو یوز کیا ہے اس کو صاف کریں اچھے طریقے سے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو واش کر لیں یہ دیکھئے یہ میں نے مساج کر لیا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر دس منٹ تک تو اب میں اس کے اوپر مزید اس کریم کو لگا کے تو پھر خوب اچھے سے لگا لوں گی خوب اچھے سے لگانے کے بعد میں اس کو پھر دس منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں ہاتھ دھوکے آتی ہوں اور آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں لیجئے میں نے اپنے ہاتھ کو صاف کر کے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ بیوٹی ٹی پچھی لگی ہوگی ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ